مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ آٹھ شہبان 1443 حجری مطابق 11 مارچ 2022 عیسوی بعنوان روزوں کی قضاء کے احکام خطیب فضلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے کو اور ان کے قضاء کے ادائیگے کو فرض کیا اور جو شخص رمضان کے روزے نہ رکھے اس کو قضاء کا حکم دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرتا ہوں جو اکیلہ اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو بیماری کو شفا بیمار کو شفا عطا فرمائے اور جو اللہ کی قربت و رضا مندی کا بعث ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے دین کے دلائل اور عبادت کے احکام کو واضح کر دیا اور یہی یا تو اطاعت کرنے والے کامیاب ہوں گے یا تو ناکام اور نافرمانے کے لئے ناکام و نامراد ہوں گے دلالہ السلام ناظرین ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر ایسے دائمی صلات جو جب تک زمین روح زمین قائم رہے اور قیامت قائم نہ ہو جائے حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اور اپنی نیت کو اور اپنی عمل کو درست کر لو اور موت کے عامد سے پہلے پہلے اپنی عمل کو درست کر لو اور ایمان والا اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لئے کیا تیار کر رکھا اور اللہ سے ڈرو بشک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو اے مسلمانوں اللہ تعالی نے اپنی شفقت اور رحمت سے ہمارے لئے ایک مبنی بر انصاف آسان اور سہل شریعت مشروع کیا ہے جس میں کوئی تنگی بوجھ یا سختی نہیں ہے اور اس حنیفی شریعت کی آسانی یہ ہے کہ اس میں مکلف انسان پر مشقت حرج تنگی اور سختی کو دور کر کے اسے بعض کلی اور بنیادی احکام میں بھی رخصت اسعت اور استثنائی حکم دیا گیا ہے خصوصا ایسے عذر میں جو آسانی اور سہولت کا متقاضی ہو شریعت اسلامیہ کی رخصت اور آسانی میں سے ایک یہ ہے کہ عذر والے لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے البتہ جو شخص اس رخصت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ روزے کی قضاء کے احکام اور کیفیت کے علم حاصل کرے تاکہ وہ اپنے اوپر واجب حکم کو پورے علم و آگہی کے ساتھ عمل کر سکے اور پورے یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے ماہ رمضان کی آمد سے قبل اس موضوع کو یاد کرنا اور دوسروں کو اس کی آدھ دھیانی کرانا ایک بہتر چیز ہے تاکہ انسان ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی خضاء ادا کر لے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امن و امان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اے مسلمانوں جس کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں اس پر ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء ادا کرنا واجب ہے کیونکہ قضاء کی ادائیگی اصل کے تابع ہے یعنی جن روزوں کی قضاء ادا کی جاری ہے اگر وہ فرض روزے ہیں تو ان کی قضاء ادا کرنا بھی فرض ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حانی سے فرمایا تھا کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹے چھوڑ رمضان کے روزے کی قضاء ادا کرنا ہو تو اس کے ایک روزے کے بدل ایک دن کی قضاء ادا کرو اور اگر نفلی روزہ ہو تو اگر چاہو تو اس کی قضاء ادا کرو اور اگر چاہو تو ادا نہ کرو اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برطاو چاہتا ہے سختی کا نہیں بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے تاکہ تم دنوں کے گنتی پوری کر لو یعنی جتنے دن رمضان کے روزے تم نے چھوڑا ہے اور رخصت لی ہے ان کی تعداد پوری کر لو اور آدھا و قضا دونوں ملا کر مہینے کے دن مکمل کر لو اے مسلمانوں اگر کوئی کافر شخص اسلام قبول کر لے تو اس پر کفر کے حالت میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا آدھا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ وہ تمام گناہ بخش دیا جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور اس لیے بھی ان کی قضا آدھا کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اگر واجب کر دیا جاتے تو اس انسان اسلام سے متنفر ہو جائے گا اور اگر کوئی کافر شخص ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان میں دن کے آخر حصے میں اسلام قبول کر لے تو آنے والے دنوں میں رمضان کے جتنے روزے ہوں گے انہیں رکھے گا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس ماہ کے پچھلے روزوں کے قضا نہیں کرے گا اور جس دن اس نے اسلام قبول کیا ہے اس دن کے بقیہ حصے میں روزے داروں کی طرح کچھ کھانے پینے سے رکا رہے گا اور بعد میں اس دن کے قضا آدھا کرے گا ابن وحب بن مالک رسیر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راجع یہ ہے کہ اس دن کے قضا آدھا کرے اور ایک قول یہ ہے کہ اس دن کے قضا آدھا کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس دن کے روزے کی افتدا کے وقت قضا کے واجب ہونے کے اہلیت واجب نہیں تھی موجود نہیں تھی اور واجب روزے کو الگل قصوں میں بانٹا نہیں جا سکتا لہٰذا اس دن کی قضا آدھا کرنا واجب نہیں ہے اور اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کے انکار کرتے ہوئے اور حلال سمجھتے ہوئے روزہ چھوڑے تو وہ کافر اور مرتد ہیں کیونکہ اس نے اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا انکار کیا جس کی فرضیت قرآن اور سنت اور مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے اور مرتد شخص پر اسلام قبول کرے اور اگر مرتد شخص اسلام قبول کرے تو علماء کے صحیح ترین قول کا مطابق ارتداد کے زمانے میں چھوڑے ہوئے روزوں کی ازاہ ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے اور اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا قائل ہونے کے باوجود محسوس تھی وہ قاہلی کرتے ہوئے کسی بیماری یا سبب کے بغیر روزہ چھوڑے تو وہ کافر نہیں ہوگا البتہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے نا فرمانے کی اور قبیرہ گناہ کے ارتکاب کیا اور علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس کو تاہی کی وجہ سے اس پر توبہ کرنا اور جتنے دن کے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضاء ادا کرنا واجب ہے ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق منقول ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر محسوس تھی وہ قاہلی اور گری روش پر چلتے ہوئے روزہ نہ رکھے اور پھر توبہ کر لے تو اس پر اس کی قضاء ادا کرنا واجب ہے اور ابن قدامہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے کیونکہ روزہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اسے ادا کے بغیر اہدہ برا نہیں ہو سکتا اور چونکہ اس نے اسے ادا نہیں کیا اس لئے اس کی ذمہ اس کی ادائیگی باقی رہے گے دون عید کے دن اور ایام تشریق کے تین دنوں میں رمضان کے روزوں کی قضاء ادا کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے ان دنوں میں قضاء ادا کر لیا تو وہ ناکافی ہوگا اور اس کا روزہ باطل ہوگا علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس پر دوبارہ قضاء ادا کرنا واجب ہے اگر کسی کے ذمہ فرض روزے یا رمضان کے روزے باقی ہوں تو ان کی ادائیگی نفلی روزوں پر مقدم ہوگی کیونکہ ذمہ داری کی ادائیگی واجبی قضاء کی ادائیگی پر موقوف ہے لہذا ایسے شخص کو پہلے اپنی ذمہ داری سے عوضہ برا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد نفلی روزے رکھے کیونکہ اگر کوئی شخص فرض روزوں کی قضاء ادا کرنے سے پہلے نفلی روزے رکھ لے تو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس کا روزہ درست ہوگا کیونکہ نفلی اور فرض روزوں کی قضاء دونوں کی ادائیگی کے لئے کافی وقت ہے اور اگر کوئی شخص کسی عذر شریع عذری کی بنا پر مکمل رمضان یا رمضان کے کچھ دنوں کے روزے چھوڑ دے تو روزے چھوڑے ہوئے روزے تو چھوڑے ہوئے ایام کی قضاء ادا کرنا ضروری ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اور حائضہ عورت کے سلسلی میں معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک ردیس روایت کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں عاشر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضاء تو ادا کرتی ہے لیکن نماز کی قضاء نہیں کرتی تو انہوں نے کہا جب ہمیں یہ لائق ہوتا تو ہم روزوں کی قضاء کو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اسے مسلم نے روایت کیا ہے روزے کی قضاء فوراں ادا کرنا واجب ہے بلکہ صحیح قول کے مطابق اس میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے بشرتے کہ عائندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ادا کر لی جائیں جیسا کہ عاشر رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی عورت جب روزہ چھوڑتی تھی تو وہ اس کی قضاء نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان کا مہنہ آ جاتا تھا بخاری و مسلم اور الفاظ مسلم کے ہیں قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے کیونکہ طاعت کے کاموں میں جلدی کرنا اس کو مؤخر کرنے سے بہتر ہے اور اس لیے بھی کہ انسان کو نہیں معلوم کہ عائندہ کس طرح کے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق رمضان کے روزے کی قضاء میں تسلسل لازم نہیں ہے اور یہی جمہور صلف اور خلف کی رائی ہے اور وہ حسب سہولت قضاء کرے گا اگر چاہے تو تسلسل کے ساتھ رکھے یا پھر الگ الگ کر کے رکھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الگ الگ بغیر تسلسل کے ساتھ روزے رکھے روزے کے قضاء کرے اور اگر ممکن ہو تو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ اس سے انسان اپنے ذمہ داری کو جلدی مکمل کر لیتا ہے اور اس سے عہدہ براہ ہو جاتا ہے اور یہ آدائیگی سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے اور اگر شعبان کے مہینے میں اتنے ہی ایام باقی رہیں جتنے ایام کے روزے کی قضاء اس پر واجب ہے تو اس وقت تسلسل واجب ہو جاتا ہے کیونکہ قضاء کا وقت بالکل تنگ ہو جاتا ہے اے مسلمانوں فرض روزہ تبھی درست ہوگا جب رات ہی میں اس کی نیت کی جائے اور نفلی روزہ دن میں نیت کر لینے سے بھی درست ہو جائے گا اسی طرح قضاء روزے میں بھی دن میں نیت کرنے سے روزہ درست نہیں ہوگا بلکہ رات ہی میں نیت اور پختہ عزم کرنا اور طلوع فجر سے پہلے قضاء کی نیت کرنا واجب ہے اگر رات میں نیت نہیں کرے تو کافی نہیں ہوگا کیونکہ حفظہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر سے پہلے روزہ کی پختہ نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اور جو شخص کسی دن قضاء روزہ رکھ لے تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے بغیر کسی عذر شرعی کے اس سے نکل جانا یا اس کو توڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ رمضان کے روزے کی قضاء فرض ہے اور جس نے جان بوجھ کر حرمت کو جانتے ہوئے قضاء روزے کو توڑا اس نے ظلم و زیادتی کی لہذا اس پر توبہ واجب ہے اور اس کی جگہ دوسرے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے اے مسلمانوں عشرِ ذلحجہ اور سو موار و جمعیرات کے دن رمضان کے روزوں کے قضاء جائز ہے لیکن علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق رمضان کے قضاء اور نفلی روزے کو ایک ہی نیت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی قضاء و نفل کی نیت سے نفلی روزے رکھنا جائز ہے بلکہ عشرِ ذلحجہ کے روزے نمویں اور دسویں محرم کے روزے اور عام نفلی روزوں کی نیت کیے بغیر قضاء کے لیے الگ اور مستقل نیت کرنا ضروری ہے دونوں نیتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یا تو صرف نفلی روزے کی نیت کرے یا صرف قضاء کی نیت کرے اور جب صرف قضاء کی نیت کرے گا تو نفلی روزے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے اور اگر نفلی روزوں کے لیے ان دنوں کو اختیار کرے جن میں شارع علیہ السلام نے روزے رکھنے کو مشروع قرار دیا ہے جیسے ذلحجہ کے دس دن اور قضاء روزے اور قضاء روزے دیگر دنوں میں رکھے تو یہ افضل ہے تاکہ ان دنوں میں نفلی روزوں کی فضیلت بھی مل جائے اور دوسرے ایام میں قضاء کا فریضہ بھی عادہ ہو جائے اے مسلمانوں علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق بلا عذر ایک رمضان کی قضاء کو دوسرے رمضان تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے اور جو ایک رمضان کی قضاء دوسرے رمضان تک مؤخر کرے تو اس کی دو حالتیں بنتی ہیں پہلی حالت یہ ہے کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے انسان روزے چھوڑے اور بیماری یا سفر اس کے ساتھ دوسرے رمضان تک برقرار رہے تو اس پر واجب ہے کہ حالیہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھے ایسے شخص پر کوئی فدیہ نہیں ہے کیونکہ اس کی طرف سے قوتہ ہی نہیں ہوئی ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اس کا عذر زائل ہو جائے اور قضاء عدا کرنے پر قادر ہو لیکن بلا عذر شرعی قوتہ ہی کرتا رہے یا قضاء کو مؤخر کرتا رہے تو بالاجماع اس پر قضاء ہے اور قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے ہر اس دن کے بدلے ہر اس دن کے بدلے جس میں اس نے قوتہ ہی کی اور جس کی قضاء کو دوسرے رمضان تک مؤخر کیا ہے یہ علماء کے دو اقوال میں سے صحیح ترین قول ہیں اور یہی فتوہ صحابہ کے جماعت نے دیا ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہما فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں قوتہ ہی کہ یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا تو وہ حالی رمضان کے روزے رکھے پھر باقی روزے کی قضاء کرے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اسے دارہ قتنی نے روایت کیا ہے اور اس کی مقدار یعنی کفارہ کے مقدار گہوں یا چاول یا کھجور یا اس کے علاوہ اہل وطن کے عام غزہ میں سے آدھا سا ہے جو کہ ڈیڑھ کلو بنتا ہے یہ فدیہ قضاء سے پہلے قضاء کے وقت اور اس کے بعد بھی آدھا کرنا جائز ہے لیکن خیر کے سبقت کرتے ہوئے اور بھول و تاخیر کے آفت سے بچتے ہوئے افضل یہ ہے کہ اسے پہلے ہی آدھا کر دیا جائے اور جو شخص فدیہ آدھا کرنے سے قاسر ہو تو یہ اس کے ذمہ بطور قرض باقی رہے گا جب حالات سازدار ہوں تو آدھا کر دے لیکن رمضان کی قضاء کو مؤخر کرنا یا فدیہ کسی آدھا کرنے کا یہ فدیہ کسی بھی حالت میں ساقت نہیں ہوگا جس پر ایک دن کی قضاء واجب ہو اور اس نے دو رمضان یا اس سے زیادہ یا سالہ سال تک اسے مؤخر کیے رکھا تو اس کے لئے اسے چھوٹے ہوئے ایک دن کے بدلے ایک ہی قفارہ کافی ہوگا ہر سال کے بدلے الگ الگ قفارہ نہیں دینا ہوگا یہی علماء کے دو اقوال میں سے صحیح ترین قول ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ تمام حضرات کو خیر میں سبقت کرنے والا نماز قائم کرنے والا اور فرزادہ کرنے والا بنائے یہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے مفرد طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مفرد طلب کریں بے شکر رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے تمام تعریف میں اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی لطف سے ہمیں پناہ دیا اور میں گواہ دکھا ہوں کہ اللہ کے سواقع معبود نہیں ہوا اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ان بیماروں کو شفاہ دی جو مایوس ہو چکا تھا اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جس نے اس کی تباہ کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا اور وہ ہلاکتوں کے گھڑے میں جا گیا الدرود السلام نازلوں پر ان کے تمام آل و آسات پر ایسے درود السلام جو قیامت تک جاری اور ساری رہے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے مسلمانوں اگر اللہ سے ڈرو اور اس کی مراقبت کا حساس کرو اور اس کی تعد کرو اے ایمان والا اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو اے مسلمانوں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے روزے کی قضا یا بعض روزے کی قضا باقی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں پہلے صورت یہ ہے کہ فوت شدہ شخص روزے کی قضا نہ کر پانے وہ معذور ہو اور اس کی قضا نہ کر سکا ہو اور یا عذر موت تک اس کے ساتھ باقی رہے جیسے بیماری سفر بے ہوشی حیث نفاث یا حمل یا رضا و غیرہ عذر و غیرہ جیسے عذر میں ہی موت آ جائے تو اس کے ورسہ پر نہ ہی روزے کی قضا واجب ہے اور نہ ہی اس کی مراقبت میں سے کھانا کھلانا ضروری ہے دوسری صورت یہ ہے کہ فوت شدہ شخص کے روزے عذر یا بغیر عذر کے فوت ہوئے ہوں اور ان کی قضا کرنے پر قادر بھی ہو لیکن فوتا ہی کی وجہ سے قضا نہیں کیا ہو یہاں تک کہ اسے موت آ گئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی میرات میں سے ہر دن کے روزے کے بدلے نصف سا غلہ آدھا کرنا واجب ہے اور اگر اس نے میرات نہ چھوڑی ہو تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے لیکن اس کے ولی کے لئے جائز اور درست ہوگا کہ اس کی طرف سے قضا کر لے اور یہی کھانا کھلانے کے لئے بھی کافی ہوگا اور میت بری زمہ ہو جائے گا جیسا کہ عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے زمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی سے مراد اس کا قریب رشتدار ہے چاہے اس کا خاندانی رشتدار ہو یا نہ ہو یا چاہے وارث ہو یا نہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول میری ماں وفات پا چکی ہیں اور ان پر ایک مہینے کی روزے کی روزوں کے قضاء لازم ہے تو کیا میں ان کی طرف سے قضاء کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اللہ کا قرض زیادہ حق دار ہے کہ اس سے عداد کیا جائے اس سے بخارر مسلم نے روایت کیا ہے یہ دونوں حدیث ہیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ میت کے قریب رشتدار کے لئے جائز ہیں کہ اس کے ذمہ کے روزے کی قضاء کرے اور اگر میت کے ولی کی اجازت سے کوئی دور کا آدمی بھی قضاء کرنا چاہے تو جائز ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ روزے کو قرض سے تشبیح دی ہے اور قرض کی ادائیگی چاہے قریب رشتدار ادا کرے یا دور کا کوئی شخص کرے درست ہوگی اے مسلمانوں اور جو شخص فوض ہو جائے اور اس پر رمضان کے دن میں جمع کرنے کا کفارہ واجب ہو تو اس نے اپنے بعد میں میراز چھوڑی ہو تو اس کی میراز تقسیم کرنے سے پہلے اور اگر کفارہ ادا کرنے میں تمام لوگ مختلف لوگ شریک ہوں تک بھی جائز ہے اے مسلمانوں اور جو شخص فوض ہو جائے اور اس پر رمضان کے دن میں جمع کرنے کا کفارہ واجب ہو اور اس نے اپنے بعد میراز چھوڑی ہو تو اس کی میراز تقسیم کرنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنا واجب ہے چاہے اس کی وسیت اس نے کی ہو یا نہ کی ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی رضا کارانہ طور پر اس کی طرف سے ایک گردن آزاد کر دے کیونکہ یہ قرض کے حکم میں ہے اور کوئی بھی اسے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا چاہے وارد ہو یا غیر وارد اور اگر فوت شدہ شخص نے اپنے پیچھے کوئی مال نہ چھوڑا ہو یا وہ گردن آزاد کرنے سے آجز رہا ہو یا آزاد کرنے کے لئے کوئی گردن نہ پایا ہو اور زندگی میں روزہ رکھنے کی استطاعت تھی لیکن کوتاہی کے وجہ سے نہیں رکھا رکھا ہو تو بعض فقہ کے رائے یہ ہے کہ مئیت کی طرف سے کفارہ کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا اگرچہ مئیت نے اس کی وسیعت کی ہو کیونکہ یہ چیز اس پر بطور سزا واجب تھی لیکن دلیل اور رائے کے اعتبار سے زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس کے وارد یا قریبی رشتدار کے لئے مشروع ہے کہ وہ اس کی طرف سے دو مہنے مسلسل روزے رکھے کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول عام ہے کہ جو شخص فوت ہو جا اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے اور کفارہ کے روزے میں دو یا دو سزادہ لوگ کی شرکت جائز نہیں ہے بلکہ ایک شخص ہی تمام روزے رکھے گا اور جماعت کفارہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو رمضان کے دن میں بیوی سے جما کرے کیونکہ وہ حرمت والا وقت ہے لیکن اگر کوئی شخص قضا روزے کے میں بیوی سے جما کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے یہی اہل علم کے دو اقوال میں سراج قول ہے اگر کسی شخص کی بیوی کسی دن وہ قضا روزہ رکھ لے تو شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے روزہ ترونے کا حکم دے یا اس سے مباشرت کر کے اس سے روزے کو فاسد کرے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت کے طرف بلانے والا اور ہدایت آپ لوگوں نے بتائے اور دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمارے لئے رزق اور برکت کے دروازے کھول دے اور ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہر غم مصیبت اور تنگی سے محفوظ رکھے آپ مخلوقات کے کوہدائیت دینے والے شفیع الورا پر درود اسلام بھیجیں اللہ کے رسول فرمائے جو اور اللہ کے رسول پر ایک بار درود بھیجیں تو اللہ اس پر دست رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ تو اپنے بندے پر درود اسلام نازل فرمائے اور قیامت کے دن ان کو ان پر شفاعت نصیب فرمائے صاحب اکرام سے راضی ہو جائے اے اللہ تو اسلام المسلمان کو غلب عطا فرمائے اے اللہ تو دست رحمت کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اے اللہ تو مملکت سعودے عرب کو حاسدین کی حسد سے اور ساجش کرنے والوں کی شاجی سے اور حسد کرنے والوں کی حسد سے محفوظ فرمائے رب العالمین اے اللہ اور تمام مسلم ممالک کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اللہ تو ہمارے حات میں وقت اور خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرما انہیں خیر اور تقویٰ کے کام میں لگا دے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی آہد کو اسلام اور مسلمانوں کے عزت و غلبہ اور مسلمانوں کے شرف کے کاموں کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما ہمارے لشکر کی مدد فرما اور ان لشکروں کے مدد فرما جو ہمارے حدود کے حدائے کی حفاظت پر دامزن ہیں اللہ ہمیں جو شہید ہو گئے ان کی مقرد فرمائے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرمائے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی شفاہ عطا فرمائے جو آزمائش مختلع ہے ان کو اعافیت عطا فرمائے اور ہمیں جو گزر گئے ان پر رحم فرمائے رب العالمین اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ہماری آواز کو سن لے اے کریم اے عظیم اور اے رحم کرنے والی ذات